عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے پسندیدہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب اللہ تعالی نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے سجائی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ زیبائش ہے زینت ہے تاکہ تمہیں آزمائیں تو یہ دنیا تو آزمائش ہے اب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا اللہ رب العزت نے جو تخلیق فرمائی ہے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے تو کیا ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم اس دنیا میں گم ہو کر تو نہیں رہ گئے کہیں ہم دنیا کی محبت میں ہی تو نہیں ہو گئے کہیں ہمارے اوپر یہ دنیا کی محبت غالب تو نہیں آ گئی حب دنیا میں ہی تو نہ مشغول ہو جائیں اب یہ جناب ہمیں اس بات کو بہت زیادہ ضرورت ہے سوچنے کی سمجھنے کی کہ طالب دنیا نہ بنے طالب اقبہ بنے طالب آخرہ بنے اور طالب اقبہ اور طالب آخرہ بننے کیلئے یقینی طور پر ہمیں اس کے حوالے سے کوشش کرنی ہے کاوش کرنی ہے مطلوب اور مقصود صرف اور صرف دنیا نہیں ہونا چاہیے تو پھر دنیا میں کیسے رہیں اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیسے رہا جائے دنیا کی حقیقت دراصل ہے کیا کہ دنیا سے ہمیں یہ جو پوری دنیا ہے اس کی جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمیں کہیں آخرت کے خوف سے غافل تو نہیں کر رہی ہیں کہیں ہم صرف دنیا کی چیزوں میں گم ہو کر رہ جائیں تو ہم اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اپنے تعلق سے اپنے عمال کے تعلق سے بھی بہت زیادہ سوچنے کی غور و فکر کرنے کی تفکر کرنے کی تدبر کرنے کی ضرورت ہے تو پھر دنیا کی کیا حقیقت ہے دنیا ہے تو برتنے کی چیز اور اگر برتنے کی چیز ہے تو پھر اسے کیسے برتا جائے آج اس تعلق سے انشاءاللہ ہاں بات کریں گے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں موزید مہمان شخصیات کے تعرف کی جانب بڑھیں گے جو بہت ہی اندگی سے گفتگو فرماتی ہیں پہلی مہمان شخصیت جو جامع گفتگو فرماتی ہیں ماشاءاللہ اور بہت آپ ان کو پسند کرتے ہیں میری بھی پسندیدہ سکولر ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ آئیے ان کو خوشاندیت کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ان کے ساتھ اگلی نشت پر جو شخصیت موجود ہیں اور ہمارے اس بز میں اس سے پہلے بھی تشریف لات چکی ہیں بہت اندہ گفتگو بہت اندہ افکار ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی اور موضوع پر کافی گرفت سے گفتگو فرماتی ہیں آمنہ صدیقی آئیے انہیں بھی خوشاندیت کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ دنیا کی حقیقت آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کے گوشوں پر آپ بھی روشنی رہ لیے گا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی موضوع تو بہت اہم ہے اور اہم اس لیے ہے کہ ساری جو مقصد حیات ہے ہمارا یا انسانی تخلیق کی اگر مقصد کی بات کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اس کی بات کرنا اس کو سمجھنا اس لیے لازم ہے کہ جو شخص دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا یا دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی آخرت کی فکر نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے طرز زندگی کو ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں ہماری ہدایت کے لیے ایک بہت پیارا کلام قرآن پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر ایک ایک بات واضح فرما دی تو وہاں یہ واضح فرما دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کا لفظ جو ہے دنیا کہتے ہیں پہلے آنے والی چیز قریب کی چیز اور اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ ہے آخرت یا آخرہ یعنی بعد میں آنے والی چیز یا دوسری تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی دو مرحلوں پر مشتمل ہے ایک آرزی مرحلہ ہے جو وہ گزارے گا تخلیق کے بعد سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہے ورلڈ میں ہے زمین پر ہے وہاں وہ اللہ کے حکم کے مطابق جتنی زندگی اس کی ظاہر ہے کہ اس کی پیدائش کے دن ہی مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ کتنا جئے گا اور کب اس کی وفات ہوگی وہ اتنا وقت وہاں گزارے گا پھر یہ تیمپریری لائف اس کی ختم ہو جائے گی اور یہ وفات کے بعد ایک دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جائے گا اسی سے ہم کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا یعنی وہ ٹرانسفر ہو گیا ٹیمپریری لائف سے پرمنٹ یعنی آبدی زندگی کی طرف جس کو ہم نے آخرت کہا اب دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کا آخرت سے کنیکشن کیا ہے اس کو واضح پرمانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات کیوں بیان فرما دی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جان لے اللہ سبحانہ وتعالی کہ کون اچھا عمل کرتا ہے کہ کون نیکی کے کاموں کو جمع کرتا ہے اور فرمایا کہ وما حیات الدنیا اللہ متع الغرور وما الحیات الدنیا اللہ متع الغرور غرور کے معنی دھوکہ دکھاوا تو یہ صرف ایک وقتی زندگی ہے اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے اس زندگی میں وہ جس طرح سے بھی اپنے معاملات کو انجام دے گا اس کا اثر آخرت پر پڑے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر واضح طور پر بے شمارہ آیات نازل فرمائی ان میں سے ایک جامع آیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے سجائی گئی ہے اور تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو آگے بڑھنے کی حرص تمہارے اندر ہوتی ہے کہ تم ایک دوسرے سے مال کی اور دنیا کو کمانے کی حرص میں اتنے مقابلے کرتے ہو کہ بالآخر قبر تک جا پہنچتے ہو تو ہمیں روٹین یہ بتا دی گئی کہ یہاں اپنے رہنا ہے عمل کرنا ہے اور اللہ سے سوال کرنا ہے کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں کہ مجھے اللہ اس عارضی زندگی کی بھی ہر خیر اور ہر خوبی عطا فرمائیے اور مجھے آبدی زندگی یعنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی بھی خیر اور خوبی عطا فرمائیے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اس کی ہر نعمت اس کی ہر چیز چاہے وہ ہمیں دشواریوں کی صورت میں ملے یا خوشحالی اور راحتوں کی صورت میں ملے عارضی ہے بس ایک دھوکہ ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے آخرت پر اس کا اثر پڑے گا اور جس نے دنیا کی قدر کی اور دنیا کی قدر اس طرح سے کی کہ اس کو آخرت کے لئے تیار کیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دائمی عبدی نعمتوں سے نوازیں گے سبحاناللہ انشاءاللہ یہ فرما دیجئے آپ آمنہ کہ جس طرح ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اس کی کیا تفصیل ہے فرما دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا جس طرح کے ابھی ذکر ہوا کہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانی ہے یہاں پہ ہماری زندگی ہمیں جو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ختم ہو جانی ہے ایک دن گزر جانا ہے سب کچھ اب ہمیں برتنے کی چیز یعنی کہ گزارا کرنا گزرنا کسی چیز کا کوئی سفر کرنا برتنے کی چیز اب برتنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں جیسی زندگی ان کو گزارو اور اس کے بعد آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ باقی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے تو یہاں پر رہتے ہوئے اس آگے آنے والی زندگی کی تیاری کرو اور اس زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو تو جا بجا اس کا درس ہمیں کلام اللہ میں ملتا ہے میں ریفرنس دوں گی سورہ عصر کا یہاں پر کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ بے شک انسان ضرور نقصان یا خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاقید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے خسارے میں ہیں پھر دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں بھی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس کا مقوم آیا مبارکہ کا یہ ہے تو دنیاوی زندگی ہمیں دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے کہ جب ہم دنیاوی لذتوں میں گھر جاتے ہیں دنیاوی خواہشات جو ہے وہ ہمارا محور بن جاتی ہے مرکز بن جاتی کہ بس ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے تب یہاں سے ہم بھٹکتے ہیں جبکہ یہاں پہ ہمیں زندگی کو گزارنے کے حوالے سے برتنے کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہاں تو بس گزارا کرنا ہے جیسے تیسے کر کے زندگی یہاں پر گزارو اگلی جو زندگی ہے اس کیلئے یہاں پر رہتے ہو پرپریریشن کرنی ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی یہ ایک مرتباب تشریف لے جا رہے تھے کچھ صحابہ اگرام کے ساتھ تو وہاں ایک بکری کا بچہ مردہ حالت میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اگرام سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی اسے لینا چاہے گا اور کتنے رقم دے گا اس کی تو لوگوں نے یہ ارس کی کہ یا رسول اللہ اس کو لینے کے لیے رقم کی کیا ضرورت ہم تو کسی غیر معمولی چیز یا معمولی چیز کے اعتبار سے بھی اس کو نہیں خریدیں گے اس کو نہیں لیں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اس کو جتنا بے وقت سمجھ رہے ہیں اس مردہ بکری کی بچی کو اس سے زیادہ بے وقت شہ اللہ کی نظر میں دنیا ہے پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تو یہاں جب ہمیں صرف گزارہ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک پریکٹس کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور جس طرح کی زندگی اس نے آتا کی کیونکہ ہم جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے تو یہ جو خداوند تعالیٰ کی تقسیم ہے کسی کو بہت نوازہ ہوا ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا کیونکہ اس کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں کب دے کر آزمار ہے کب لے کر آزمار ہے کسی کو اگر بہت صاحب دولت کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا مال سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے تو ہم یہ جو کہہ لیجئے کہ ہم ناشکری کے کلمات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں زندگی میں ملا ہی کیا ہمیں اچھی بھی کیا کیا تو ہمارا حساب کتاب کیا ہوگا ہم تو ساری زندگی مشکلات پریشانیوں میں رہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو یہ مشکلات کس وجہ سے دی جاری ہو سکتا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے کسی خاص آپ کو اپنا قربتہ فرمانا اور جس کی وجہ سے آپ کو اس راستے سے گزار رہے ہیں بہرحال ہمیں زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہمیں آگے آنے والے جہان کی آگے آنے والی دنیا کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے جتنے نیک عامال یہاں کریں گے وہاں اتنی راحتیں ملیں گے تو یہاں برتنا یہاں گزارا کرنا ہے سبحان اللہ اور اس طرح سے ظاہر ہے یہ بھی ہماری تعلیمات ہیں اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہمیں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے جیسے کہ ایک مسافر کہیں جانے کے لیے بہت ہی کم ساز و سامان جمع کرتا ہے تاکہ سفر آسان ہو جائے تو اس دنیا میں بھی ہمیں اسی مسافر کی طرح رہنا ہے مزید اس موضوع کے تناظر میں گفتگو کی جائے گی آپ رہیے گا ہم آج ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقتیں کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے موضوع جناب آج کا ہے دنیا کی حقیقت اور اسی تعلق سے آج اس بز میں گفتگو کی جا رہی ہے مہمان شخصیات ہمارے اس پینل میں آج کے پینل میں جو موجود ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرمائیں آمنہ صدی کی ڈاکٹر صاحبہ یہ اشارت فرما دیجئے کہ جس طرح سے ہم نے ابھی بریک پہ جانے سے قبل بھی بات کی کہ دنیا کی مثال دنیا میں ایسے رہیں ایک مسافر کی طرح یا دنیا میں اس طرح ایک پانی کا بلبلہ جس طرح سے ہے اتنی یہ قدر و قیمت دنیا کی بتائی گئی ہے آپ یہ اشارت فرما دیجئے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا کہ دنیا کی زندگی لحو و لعب سے اس سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بھی بات کی کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے اور اس کو جو لحو اور لعب کہا گیا تو قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اس آیت مبارکہ کو دہرائے گیا ہے اور فرمایا کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی لحو و لعب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور ہاں جو آخرت کا گھر ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے یا وہاں کی زندگی عبدی اور دائمی ہے لحو اور لعب جو اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں اور عربی میں لحو و لعب جس کو ہم کہا کرتے ہیں اس کے بے شمار میننگز ہیں رکشنری میں بے شمار کھیل تماشا اور غفلت اور مشغولیت اور بعض تشریحات میں آپ کو ملے گا کہ ایسی مشغولیت جو بے فائدہ ہو بے سبب ہو بے سود ہو یہ تمام مفہوم اس کے بلکہ کئی اس سے بھی بڑھ کر تقریباً بیس سے زیادہ اس کے لغت میں میننگز لکھے گئے ہیں دنیا کو یہ کھیل تماشا کیوں کہا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے کھیل میں جو بھی کوئی بھی گیم ہے کوئی بھی کھیل ہے اس کی فتحہ کامیابی آرزی ہوتی ہے کامیابی کی خوشی بھی آرزی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر دنیا میں آپ کو سکسس ملتی ہے نعمتیں ملتی ہیں خوشحالی ملتی ہے راحت ملتی ہے تو یہ آرزی ہے وقتی طور پر ہے وقتی ہے اور اسی طرح کھیل میں جیسے شکست ہو جاتی ہے ہار ہو جاتی ہے آج کل آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو لوگ بڑے ہی موشسل ہو جاتے ہیں کھیل کو بھی انہوں نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا وہ ہوتا ہے تو وہ شکست بھی آرزی ہے آج آپ ہار گئے ہیں کل جیت جائیں گے آج آپ جیت گئے ہیں کل شکست بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی چیز دائمی ابدی نہیں ہوتی نہ یہاں کی راحت اور نہ یہاں کا غم تو کھیل تماشا ہے اس کو اس لیے بھی کہا گیا پھر اس لیے بھی کہا گیا کہ کھیل کود انسان کو غافل کر دیتا ہے اور اس میں وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا کوئی بیٹھ کر کوئی بھی مشغلہ ہے کوئی بھی شغل ہے بے فیض ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیں وقت آپ کا تو گزر جائے گا ہو سکتا ہے وقتی راحت بھی ملے لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا دنیا کو اللہ واللہ اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پری پلینڈ کوئی کھیل ہو رہا ہے یا ایک باقاعدہ کوئی مووی چل رہی ہے ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کر رہے جیسے شیکسپیر نے کہا تھا نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور یہاں ہر شخص ایک ایک ایکٹر ہے اور اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو دین اسلام نے بہت پہلے ہمیں یہ کانسپٹ دے دیا آج ہم شیکسپیر کی تو ایکزیمپل دے رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کانسپٹ قرآن پاک نے یہ بتایا ہمیں یہاں پر یہ وقتی ہے یہ زندگی اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر غیر ضروری مشغولیت یا کسی ڈرامے کو دیکھنا یا کسی فلم کو دیکھنا یا کوئی گیم کھیلنا ہی کھیل تماشا ہے ان فیکٹ جو کام بھی بے مقصد دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ سب لہو لاب میں آئے گا یعنی میرا سونا اٹھنا بیٹھنا کمانا جو ضرورت کے لیے ہے اب فرض کیجئے کوئی نید آپ کی آٹھ گھنٹے کی بہت ہے اب کوئی بارہ بارہ گھنٹے سو رہے تو یہ لہو لاب زندگی برباد کر رہا ہے بے مقصد جتنی ضرورت ہے کام کی اگر ہماری ضروریات دین اور دنیا کی ضروریات وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکامات کے مطابق اگر ہم اپنا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق یا با مقصد گزارتے ہیں تو یقینی طور پر پھر ہم نے زندگی کا اور دنیا کا حق ادا کر دیا ادروائز ہم جو کام بھی غیر ضروری کر رہے ہیں آج میں اس کی چھوٹی سی کوئی کلی مثال دے دوں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ہم اپنے آورز ضائع کرتے یوٹیوب پر آپ بیٹھ جائیں ایک کلک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا تو آپ کو آورز کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ سب لہوہ لاب ہے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جس کا کہ ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے ضائع کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کی زندگی اور مات بے مقصد پیدا نہیں کی میں تمہاری آزمائش کے لئے اس دنیا کو بنا رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے تو ہر وہ کام جو ہم نے اپنی آخرت کے فائدے کے لئے یا دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ کسی غیر ضروری چیز کے لئے کیا ہے وہ لہوہ لاب ہے اور جیسے بھی آپ نے کہا نا پانی کے بلبلے کی طرح بہت بڑا بلبلہ نظر آتا ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں سمندر کا جھاگ ہے لیکن فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی ریلائیبیلٹی بلکل بھی نہیں اور یہ جو آپ نے مثال دیئے تھے فیس بک کی آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کر لیں یہ وہی چیز ہے جسے دنیا میں مہب ہونا کہتے ہیں ہم حقیقتا اس میں ایسے مہب ہو جاتے ہیں تب ہی تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے ہم نے اپنی زندگی کے اپنی قیمتی وقت کے ضائع کر دیا ہیں تو یہ چیزیں زقینی طور پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی یہ نعمت جو زندگی ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کو جو وقت ہمیں دیا ہے اس وقت کو ہم کہاں یوز کر رہے ہیں کن کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ فرما دیجئے آمنہ کہ نبی آخر الزمہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کی روشنی میں آپ بتائیے کہ کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے اپنی جو زندگی گزاری اس سے ہمیں جا بجا یہ باتیں سکھائی ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دو اس حوالے سے میں کچھ حدیثوں بارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے استراحت فرما کر اٹھے تو جس چٹائی پر آپ آرام فرما تھے وہ چٹائی جو تھی اس کے نشانات آپ کی جسمیں آتھر پر چھپ گئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لئے نرم بستر کا احتمام کرنے تاکہ یہ چٹائی آپ کی جسمیں مبارک کو ٹھیس نہ پہنچائے آپ کی جسم پر چھپے نہیں تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے بستر کی کیا ضرورت ہے میری زندگی تو ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور کچھ وقت کے لئے آرام کرنے کے لئے کسی درخ سے ٹیک لگا کر آرام کرتا ہے اور پھر اس کا سفر چلتا رہتا ہے اور ایک دن وہ سفر ختم ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو آج ہم ضرورت سمجھتے ہیں اپنے لئے بہت ضروری سمجھتے ہیں ایسی بھی کسی چیز کو اہمیت نہیں دی دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے پھر ایک مردبہ کا ذکریہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام بیٹھے گبتگو کر رہے تھے اور ہس رہے تھے نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور جب صحابہ اکرام کو ہستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں آخرت سے غفلت کرنے سے بچا لے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کونسی چیزیں فرمایا موت کو کسرت سے یاد کیا تو یعنی ہمارا ہسنا ہمارا بے وجہ کی گفتگو کرنا ہماری غیر ضروری چیزوں کو لینا استعمال کرنا ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتناف فرمایا اور رکھ جانے کا حکم بھی دیا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کم سے کم چیزوں میں گزر بسر کر لیا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے ہم سیرت تیبہ جب پڑھیں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقوں سے بھی وقت گزارا ہے کئی مرتبہ پیٹ شریف پتھر بان کے وقت گزارا ہے کئی مرتبہ آج کے دور میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارے کپڑے پھٹ جائے تو ہم پیون لگا لیں ہم سوچ نہیں سکتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیون لگا کہ انہی کرتے مبارک کو انہی جب مبارک کو استعمال کیا ہے نالین مبارک میں اگر کوئی خراش آ جاتی آپ وہ سی لیا کرتے تھے تو ہم تو آج کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہماری جوتی چوٹ گئی ہم فوراں چلے جاتے ہیں اور کسی بڑے برائنٹ سے جا کے لے لیتے ہیں کپڑے ہمارے ختم ہو گئے اور خواتین تو اس معاملے میں مشہور ہے کہ جتنے بھی کپڑے ہوں ہمارے لئے تو کمی ہوتی ہے تو یہ دنیاوی محبتیں ہیں دنیا کی چیزوں کی محبت ہے جس کے آگے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ تو گزر جانی ہے اور اس کے بعد کی ہمیں تیاری کرنی ہے ہم یہ سوچتے نہیں میں نے اکثر سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے یہ بات کہ جس بازار میں ہم اپنی چیزیں یا اپنا لباس خریدنے جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ایک دن اسی بازار سے ہمارا کفن لیا جائے گا اگر یہ بات ہمیں شاپنگ کرتے وقت دنیاوی چیزیں لیتے وقت ذہن میں آ جائے تو یقین کریے روح کام جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سے کم میں اپنی امت کو زندگی گزارنا سکھا دیا اور یہ بتایا کہ دنیا کی محبت کچھ نہیں ہوتی آخرت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو موت کو کسرت سے یاد کرو کہ تو دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکلتی چلی جائے گی کہیں حدیث مبارکہ میں آئے کہ موت کو دن میں کم از کم ستر مرتبہ یاد کرو سات مرتبہ یاد کرو پھر اپنے مرہومین کے پاس چلے جائے کرو کیونکہ تمہیں معلوم ہونا شاہی کہ جیسے آج یہ سو رہے ہیں کل کو ہم نے بھی اس طرح قبر میں آنا ہے اور جس طرح آپ نے بزار کی بات کیا سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے بزار جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کہا گیا ہے اور ہم خواتین شاید زیادہ تر وقت تو اسی جگہ پر گزارتی ہیں تو یہ جو دنیا ہے حقیقت میں ہمیں اس میں محو ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سے ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم کون سے کام میں محو ہیں کون سی جگہ پہ کس وقت کس بات میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں کیونکہ رحمان کے بندے کسی لقب بات کی طرف تو نہیں بڑھتے یہ تو تیہ شدہ عمر ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو ضرور دیکھنا ہے اور ضرور یوٹلائز کرنا ہے اپنے وقت کو بہترین مصرف ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان اور ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے مہمان شخصیات ہمارے آج کے پینل میں جو موجود ہیں ان کے تعریفی جانب بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ آمنہ صدی کی دنیا کی حقیقت کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے اور یہ ہم اور آپ ضرور جانیں گے اور ضرور اس پروگرام سے بھی ہمیں اور آپ کو ہم سب کو یہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں سیکھنے کی عمل کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں اب جب جس طرح سے ہم بازار میں گزرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو ہماری دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی تو ہم اس سے ایسے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اپنا جو محور ہے جو مقصد ہے اس کا تائین کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور محور کیا ہونا چاہیے زنیرہ صاحبہ آپ کے جانے بڑھیں گے دین اسلام کے مطابق اب ہم نے یہ بہت زیادہ سنا بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا گیا ہے جی بالکل اس لئے کہا گیا کہ جیسے ابھی ہم ابتدا سے ہی بات کرتے چلے آرہے ہیں اور دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں اگر غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کمال یہ ہے یا یوں کہہ لیجے کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ باتیں سبھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انجان بن جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں اور عمل سے کہیں نظر نہیں آرہا مثال کے طور پر اگر آپ کسی سرائے میں ٹھہرتے ہیں یا میں یوں کہہ لوں کہ ویٹنگ روم میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کیا اپنا سب سامان وہاں چھوڑ جاتے ہیں جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا آپ وہاں رینویشن شروع کر دیتے ہیں کیا آپ اس کو سجانے لگتے ہیں کیا آپ اس کی ڈیکوریشن کے لیے محنت کرتے ہیں کیا آپ اس پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں مجھے یہاں کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے بس جتنی دیر مجھے یہاں رہنا ہے اتنا اسباب ہوگا اور زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے اور بالکل ایکٹیو رہتے ہیں انویجلنٹ رہتے ہیں کہ مجھے آگے جانا ہے آگے بڑھنا ہے یہ میری منزل نہیں ہے یہ راستہ ضرور ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے تو اسی طرح سے انسان اتنا غافل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے یہ انتحان گاہ ہے اب آپ دیکھیں ایک سٹوڈنٹ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ایکزیمنیشن روم میں جا کر وہ نہ تو ٹیکسنگ کر رہا ہوگا نہ وہ کوئی اور غیر ضروری کام کرے گا اس کو پتا ہے مجھے یوجلی تری آورز کا ایک ایوریج ہمارا ہوا کرتا تھا ایکزیم تو تین گھنٹے جو مجھے دیے گئے ہیں یہ مجھے لکھنا ہے مجھے یہاں کام کرنا ہے کیونکہ یہاں جو تری آورز میں میں کروں گا پورے سال کا ریزلٹ اور میرا آگے فیوچر دنیاوی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا تو وہ ان تین گھنٹوں کو لکھنے میں اور اپنے ایکزیم کو سالف کرنے میں لگائے گا جس کی تیاری وہ زندگی بھر یا سال بھر کرتا رہا اور کتنے فوکس ہوتے ہیں فوکس ہوگا ایکزیٹلی اسی طرح سے کھیتی اس لیے اس کو کہا گیا کہ جس طرح سے کوئی کسان زمین کو ہموار کر کے نرم کر کے اس میں بیج لگاتا ہے پھر اس کی آبیاری کرتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کی کیر کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کیا اور اس کو پتا ہے کہ میں نے بیج کس چیز کا لگایا ہے اگر اس نے کسی پھل کے لیے بیج لگایا ہے تو اسے پھل ہی نکلے گا اگر اس نے کسی کانٹے کے لیے بیج لگا دیا ہے تو اسے کانٹے ہی نکلیں گے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اب یہ فصل میری بڑھے گی جب یہ بڑھے گی تو یہ مجھے نفع دے گی پھر اس کا پھل میں کھاؤں گا یا میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا تو دین اسلام میں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا تمہیں آخرت کی تیاری کا مرکز بنا کر دی گئی ہے یہاں عیش و عشرت کرنا یہاں کوئی سب کچھ سمجھ لینا کہنے کو ہم سب کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کتنا فوکس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھوٹ پروووکنگ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرمائی کہ خبردار دنیا کی حرصمت کرنا دنیا کا تمہ نہ کرنا دنیا کا لالچ نہ کرنا جیسے آپ نے بھی بات کی کہ برتنے کی چیز ہے اس کو برتے اس کو برا مت جانیے کیونکہ ہماری آخرت اس پر ہی منحصر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا کی حرص انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرص پیدا نہ ہو جائے یہ آج ہر شخص ایک دوسرے سے آگے دوڑا ہے مقابلہ کر رہا ہے کہیں رشتہ داروں سے کہیں محلے والوں سے کہیں دو صحباب سے بہترین گھر چاہیے بہترین ایریا میں رہنا ہے یہ بھی بڑے مسائل ہو گئے گاڑی کون سے موڈل کی ہے میرے ہاتھ میں اگر فون ہے تو مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میرا سب سے بیسٹ اور لیٹس موڈل کا فون ہے اور اگر میرا پرانا سفون ہے تو مجھے چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ مجھے شرمندگی ہوگی اگر وہ آپ نے دیکھ لیا تو یہ مسئلہ ہمارا اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے ہماری کال او فیل کا تضاد ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ دنیا آرزی جگہ ہے اور ہماری جو منزل ہے جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ آخرت ہے لیکن ہمارا سارا کا سارا فوکس دنیا کے اوپر ہے تو یاد رکھئے کہ یہاں جس نے تیاری کی ہوگی یہاں پہ جس نے بیج بویا ہوگا فصل وہی کاٹے گا اگر ہم نے یہاں پر نیکیاں جمع نہیں کی اگر ہم مال کی محبت میں اور پوری دنیا کا اس وقت جو مین پرابلم ہے وہ مال ہے دولت ہے امیر ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اور دولت کا حال یہ ہے کہ انسان کہتا رہتا ہے ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال جبکہ اس کا مال اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو اس نے کھا کر ختم کر لیا تھا اور پہن کر بوسیدہ یا پرانا کر دیا تھا ہاں جو اس نے آخرت کے لیے صدقہ کیا وہ بچ گیا تو کوشش کیجئے کہ دنیا کی ہر چیز ہم یہی چھوڑ جائیں گے ہمارے وارث اس پر لڑ رہے ہوں گے کہ کس کا کتنا حق ہے لیکن ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہمارے آمال ہوں گے تو آخرت کی تیاری جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر یعنی جیسے سیونگز کرتے ہیں نا انسان تو اس طرح سے ہمیں خیال لگنا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی فکر نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان کی اکل پر تاجب ہے کہ عارضی جگہ عارضی قیامگاہ کے لیے تو پوری زندگی جد و جہد کرتا رہتا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر نہیں کرتا جس نے دنیا میں بیج نہیں بوئے آخرت کے لیے آخرت میں کوئی پھل اس کو نصیب نہیں ہوگا اللہ وکبر یعنی جتنی سیونگز آپ اپنے لیے وہ کچھ کر جائیں جو وہاں پر آپ کے کام آئے یہ بھی بہت زیادہ ضروری بات ہے اب جناب بات کر لیتے ہیں اگر آمنہ صوفیہ اکرام کی ان کی تعلیمات کی انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور دنیا کو کس طریقے سے برتا ہے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو صوفیہ اکرام کی تعلیمات سے ہمیں دنیا کی مضمت ملتی ہے انہوں نے دنیا کی مضمت پر زور دیا ہے اس حوالے سے اگر آپ صوفیہ کے تعلیمات کے تعلق سے فرمائیں گی تو کیا فرمائیں گی جب بھی ہم صوفیہ اکرام اولیاء اکرام اللہ کے نیک بندے صالحین کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی سوانے حیات پڑتے ہیں تو ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں بہت بڑے بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے بہت اچھے لباس پہنا کرتے تھے شوق فرمایا کرتے تھے دنیاوی چیزوں کا ایسا کہیں نہیں ملتا ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے اور دو جوڑوں میں پوری زندگی گزار دی کوئی شادر مبارک لپیٹ کر پوری زندگی جنہوں نے گزار دی کبھی کھانا ملا تو کھالیاں نہیں ملا تو کوئی نہیں اللہ کا توقع لے اللہ پر صبر کر لیا جس حال میں وہ رکھے اس پر خوش ہیں راضی برعزا ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے حوالے سے تو اب اگر یہ جو تعلیمات عبت کو دل سے نکالتے ہوئے تو بے شمار واقعات ہیں میں آغاز کروں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب جنگ کا وقت آیا تمام کو کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ خدمات پیش کی جائے دی اسلام کے حوالے سے آپ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر لیا ہے رسول اللہ خود پوچھتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا تو کیا خوبصورت جملہ کہ گھر والوں کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کا تو کیا ان کو کل کی فکر نہیں تھی ان کو رسک کی فکر نہیں تھی ان کی فیملی کیسے چلتی لیکن توقع اللہ پر بھروسہ اتنا تھا اور دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی کہ کل کیسے ہوگا کل کیسے کھائیں گے کیا پہنیں گے نہیں دین اسلام کے خاطر سارا لباس ساری چیزیں جو بھی کچھ تھی شیعہ خردنوش وہ سب دے دی اور اللہ پر بھروسہ رکھا کہ جس رب نے آج زندہ رکھا ہے جب تک زندگی ہے وہ رکھے گا اور دنیا کی محبت تو دل میں ہے ہی نہیں بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب آپ امیر المؤمنین کے منصف پر فائد تھے تو آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی نے مال کے ذریعے دین اسلام کی بہت خدمت کی ہے بے شک آپ غنی اسی اعتبار سے تھے کہ آپ کے پاس مولد دولت کی کسرت تھی تو ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے ضرورت مند ہوں مجھے میری مدد کر دی جائے تو میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آیا تو لوگوں نے بتایا فلا مکان آپ کا ہے وہاں تشریف لے جائی حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں وہ یقیناً آپ کی مشکل حل کر دیں گے تو وہ شخص جب گیا اور دروازہ بجانے سے پہلے یا ندہ دینے سے پہلے اس نے جو اندر کی باتیں سنی وہ کیا کہ حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ چراغ یا دیئے کی لوہ بہت تیز ہو گئی ہے اس کو مدھم کر دو تو اس وجہ سے کہ یہ تو میرے گھر کا دیا ہے تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اگر میں نے روشنی زیادہ کر دی یا تیل زیادہ ڈال دی اس کی لوہ زیادہ ہو گئی اس کا حساب تو مجھے دینا پڑے گا تو جب آپ کو ندہ دی گئی باہر حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو وہ شخص کہنے لگا میں تو آپ کو بہت امیر کبیر سمجھ کر آیا تھا کہ آپ تو میری مدد کر دیں گے لیکن آپ تو خود چراغ کی روشنی کو کم کرنے کی حکم دے رہے ہیں تو فرمایا یہ جو چراغ کی روشنی ہے یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ یہ میری دنیا ہے کہ جس کو میں نے کیسے گزارنا ہے آپ اللہ کی طرف سے مہمان بنا کے بھیجیں گے لہٰذا میرا مال آپ کے لئے حاضر ہے میں آپ کی مدد کر سکتا احتیاط کا عالم دیکھئے احتیاط کا عالم دیکھئے سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے حوالے سے دیکھئے آپ کے دربار پر آپ کے گھر پر جو آتا کبھی وہ سائل خالی ہاتھ میں ہی لڑتا حالانکہ خود فاقے سے ہوتے تین دن کے روزے سے ہوتے پھر بھی جو مانگنے والا آیا اس کو نواز دیا جاتا تھا تو یہ دنیا کی محبت نہ کرنا ہمارے عقابرین نے ہمیں اس انداز میں سکھا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا اگلے جہان کے لئے آپ نے تیاری کرنی اگلے جہان کے لئے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ یہی دنیا کی محبت میں گھرے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مجھے میرے قوم سے ایک چیز کی فکر ہے جو میرے بعد یہ دنیا کی لذتوں میں گھر جائیں گے اور پھر ان کی وقت ایسے ہو جائے گی کہ دوسری قوم والے ان کو لقمہ اجل بنا دیں گے ان کو کھا جائیں گے ان کا وزن نہیں ہوگا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے حضور نے فرمایا نہیں آپ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیاوی محبت کی وجہ سے بے وقت ہو چکے ہوں گے آپ کا روب آپ کے دشمنوں پر سے ختم ہو چکا ہوگا کیونکہ آپ دنیاوی لذتوں میں گھر چکے ہیں آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی وجہ سے پستی کا شکار ہے تو وہ حب دنیا ہے حب دنیا ہم ختم کر دیں حب آخرت شروع کر دیں اللہ کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیں تو یہی ہمارا روب اور دب دبا دوبارہ سبحان اللہ جزاکراللہ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یقینی طور پر جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اور جب جس طرح سے ترک دنیا کی بات کی ترک دنیا نہیں لذات دنیا جو ہے اس کے ترک کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یقینی طور پر ہمیں اتنا ہی مال اتنا ہی اسباب ہمارے لئے کافی ہے جو اس دنیا میں ہمارے لئے ضرورت کے حساب سے ہو کہ بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ مہینوں مہینوں گھر میں چولا نہیں جلتا تھا ذرا تصور کر لیجے کہ ہمارے دسترخان سجے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء سے ہمارے فرج اور ہماری چیزیں ہمارے کچن آپ سوچئے کہ وہاں پر وہ فرماری ہیں کہ مہینوں مہینوں چولا نہیں جلتا تھا اور کھانے کے لئے صرف دو کھجورے ہوتی تھی یہ نہیں درجنوں کھجوروں نہیں صرف دو کھجورے اللہ اکبر تو یہ عالم ہے اور اس طرح سے زندگی گزاری گئی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان سیدہ زینب کو دیجے گا اجازت فی امان اللہ